اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ سیوین اور میں ہوں ناجی آشر سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پر پاکستان اور بھارت میں سٹیٹ اور نان سٹیٹ ایکٹرز پر تقرار سرطاج عزیز کہتے ہیں بلوچستان پاٹا اور کراچی کی بدمنی میں بھارت کے سٹیٹ ایکٹرز ملوث ہیں ادھر منوہر پارکر کہتے ہیں کہ پاکستان کے غیر ریاستی اناثر کو ریاستی پشت پناہی حاصل ہے امریکہ کا پاکستان سے جوہری ہتیاروں میں کمی کا مطالبہ کیا بھارت اپنے نیوکلئر ہتیاروں میں کمی کرے گا اور حکومت کا خواتین کو با اختیار بنانے کا عظم گیارہ رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی جو دو دن میں سپارشات پیش کرے گی کمیٹی خود کتنی با اختیار ہوگی امریکہ میں ہونے والا سٹریٹیجک ڈائلوگ کا چھٹا دور ختم ہوا یوں تو یہ مذاکرات پاکستان اور امریکہ کے درمیان تھے لیکن بھارت بھی ہر طور موضوعیں بحث رہا واشنگٹن میں پاکستانی مشیر خارجہ سرطاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی بدامنی کے ذمہ دار بزمہ دار بھارت کے سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان یک طرفہ طور پر ایٹمی ہتیاروں میں کمی نہیں کر سکتا ادھر منوحر پارکر نے الزام لگایا ہے کہ پتھان کورٹ واقعے میں ملوث غیر ریاستی اناثر کو حکومتی پشت پناہ ہی حاصل ہے ان کا کہنا تھا کہ غیر ریاستی اناثر یقینی طور پر ملوث تھے لیکن حکومت کی مدد کے بغیر کوئی ایسی کاروائی نہیں کر سکتا یہ بحث اب نون سٹیٹ اور سٹیٹ ایکٹرز کے گرد گھون رہی ہے جو ایسے وقت میں جاری ہے کہ جب پتھان کورٹ واقعے کے بعد پاکستان کے کردار کی پوری دنیا نے ہی تعریب کی ہے آخر دونوں ملکوں کے تعلقات ٹریک پر آتے آتے پٹری سے کیوں اتر جاتے ہیں اس آخر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکریٹری خارجاند مجرین شیخ صاحب لیکن پہلے ایک بریک لے رہے ہیں دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ سیون ویلکم بیک امریکہ میں ہونے والے سٹریٹیجک ڈائلاغ جس میں پاک بھارت تعلقات اور پاک بھارت معاملات زیرے بحث رہے اسی پر اب ہم بات کریں گے نجم الدین شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ سر آپ کا یہ کہیے گا کہ واشنگٹن میں جب مشیر خارجہ سرطاج عزیز نے گفتگو کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان فاٹا اور کراچی میں جو اب بدمنی ہو رہی ہے اس میں بھارت کے سٹیٹ ایکٹرز ملوث ہیں ادھر ہم نے دیکھا کہ منوہر پاریکر نے یہ کہا کہ غیر ریاستی اناثر کو ریاستی پشت پناہی حاصل ہے اب پتھان کورٹ حملے کے بعد جس سنجیدگی کا دونوں جانب سے مظاہرہ کیا گیا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ اس کا اثر ختم ہو رہا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ منوہر پاریکر نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں ہم اگر یہ تفتیشی ٹیم آئے گی پاکستان سے پتھان کورٹ جانے نہیں دیں گے پاریکر صاحب جو ہے وہ شاید اس قسم کی بیانات دے رہے ہیں جو کہ ان کے پوری کیابنٹ کی طرف سے اپروول نہیں ہے اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے یہ موڈی صاحب کی اور ان کے کیابنٹ کی پوری طرح سے اکاسی کرتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک چار ہے کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس میں جب پاکستان کی ٹیم آئے تو وزارات ڈیفنسیو پہ ہو جہاں تک پاکستان کی طرف سے جو چارجز ہیں یہ نئے تو ہے نہیں یہ ہم نے تین ڈوسیر جو دیئے تھے اقوام متحدہ کو سیکرٹری جنرل کو جو ہماری سفیر ملیہ لودی نے ان کو پریزنٹ کیے تھے ان میں یہی چیزیں تھیں کہ افغانستان کے بلوچستان میں فاتہ میں اور کراچی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ہندوستانی ملاوز ہیں اب یہ ایک طرف رکھ کے جب ہم دہشتگردی کی بات کرنا چاہتے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ایک دوسرے سے جو بات چیت ہے اس میں دہشتگردی سر فیرست ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بیانات ہیں یہ ذرا سی پبلک پوسچرنگ ہے لیکن میری امید یہ ہے کہ یہ ٹاکس کی ریزمشن پہ اثر انداز نہیں ہوں گی اگر پتھانکورٹ کی جو انویسٹگیشن ہماری جوانٹ انویسٹگیشن ٹیم جائے اور وہاں سے کچھ چیزیں آئیں گی اور ہم اس کو آگے بڑھا سکیں گے تو پھر ہماری ڈائلوگ کی ریزمشن کے مجھے لگتا ہے کہ امکان اچھے ہیں اور اگر اس وقت نہیں ہوئے جی نجمدین صاحب آپ کی بات بلکل بجا ہے کہ منوہر پاریکر کی جانب سے ایسے بیانات تو آتے رہے لیکن اب مشیر خارجہ کی جانب سے جو بیان دیا گیا کہ بھارت کے اسٹیٹ ایکٹرز ملوث ہیں چاہے وہ کراچی ہو فاٹا ہو یا بلوچستان ہو اب معاملہ یہ آجاتا ہے جن ڈوسیر کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی بنا پر بھارت میں تو کوئی مقدمہ نہیں درج کیا گیا لیکن پاکستان نے تو مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے تو اس سے کیا پاکستان کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں ہوتا دیکھیں یہ 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 ایکسچینج اور چارجز جو ہیں وہ ایکسچینج اور چارجز ہوتے رہیں گے آہ پتھان کور کے سلسلے میں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں آہ جس جو جس کے جس کا انہوں نے ہمیں جو آہ اطلاع دی ہے جو انفرمیشن دی ہے اس کی بنا پر انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے تو دیکھیں یہ آہ اب اب اگر آپ بیلنسنگ کرنے کی کوشش کریں گی تو ڈوسیرز اور آہ جو پتھان کور کا واقعہ ہے اس میں ذرا سا فرق ہے اور اس فرق کو ہمیں مدنظر رکھتے ہوئے اس اس راستے پہ چلنا چاہیے کہ امید رکھیں کہ فورن سیکٹریز کی میٹنگ جو ہے وہ اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی وزٹ کے بعد جاری کر دی جائے گی اور اگر نہیں تو جب آہ موڈی صاحب اور آہ نواز شریف صاحب ملیں گے واشنگٹن میں آہ اس آہ نیوکلیر سیکیورٹی سمیٹ پہ آہ تو آہ وہاں سے کچھ باگے آہ آہ بات آگے بڑھانے کا آہ کا موقع آہ پیدا ہوگا جی اور آہ آہ بودی صاحب کی جو وزٹ ہے پاکستان میں جو کہ ہونی ہے ساکھ کے سامیٹ کے سلسلے میں اس سے پہلے جو ہم نے ابھی کمپریہنسیو ڈائلوگ کی بات کی ہے وہ کمپریہنسیو ڈائلوگ کے لیے آہ شروعات کی جائے گی. نجم الدین صاحب امریکہ میں جو سٹریٹیجنگ ڈائلوگ ہوئے اس میں پاکستان سے ایٹمی صلحیت کو محدود کرنے اور جو جہوری زخائر ہے انہیں کم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا. کیا ایسا کوئی مطالبہ بھارت سے کیا گیا ہے اور نہیں تو کیا پاکستان کے لیے ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر اپنے نیوکلیر ہتیاروں میں کمی کرنے کا فیصلہ کر لے جبکہ وہاں بھارت کو ہم دیکھیں تو وہ ہتیاروں کے ڈھیڑ لگا رہا ہے دیکھیں اس میں اس میں تو پاکستان کی پوزیشن بہت واضح ہے نیوکلیر کمانڈ آتھارٹی نے جب پچھلی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد جو بیان آیا وہ یہ انہوں نے یاد دلایا کہ ہم نے ہندوستان سے کہا ہے کہ ہم کنونشنل اور سٹریٹیجک ریسٹرینڈ کے لیے تیار ہیں ہم نے آپ کو اس سلسلے میں پروپوزلز دی ہوئی ہیں ان پروپوزلز کو آگے بڑھائیے ہم بیلنس چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ پیرٹی نہیں چاہتے ہم چاہتے کہ بیلنس ہو اور اس بیلنس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بات چیت کریں اس موضوع پہ کہ کنونشنل آمز اور نیوکلیر آمز دونوں پہ ہم دونوں کے درمیان کسی قسم کا سمجھوتا ہونا چاہیے کہ یہ بیلنسز کس طرح کیے جائیں گے یہ ہندوستان کو پتا ہے امریکہ کو پتا ہے اور اگر آپ امریکہ کی فگرز دیکھیں تو امریکہ میں جو جو بولٹن آف اٹومک سائنٹس ہے جس پہ لوگ خاصی خاصی ریلائنس کرتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے پاس نوے سے ایک سو دس ہیں نیوکلیر وار ہیڈز ہیں اور ہمارے ہاں ایک سو سے ایک سو بیس وار ہیڈز ہیں اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے لیکن ہماری طرف سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ہماری جو بھی ایکشنز ہیں اس زمن میں وہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہندوستان نے اپنی فوسز بلٹ کی ہیں تو امریکہ کو یہ کہنا ضروری تھا جی جی یہاں پر ہندوستان کے حوالے سے دیکھیں ایک اور پوائنٹ جو اہم تھا میں ایک اور پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پر وہ یہ تھا کہ سرطاج عزیز نے یہ بھی کہا کہ امریکہ میں بھارتی لابی ہمارے خلاف کام کر رہی ہے انہوں نے ایسا کہا ہے تو یقیناً ان کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت ہوں گے یا ان کے پاس کوئی انفرمیشن ہوگی جس کی بیس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں آخر کون سی لابی ہے اور اس لابی کے جواب میں ہم کیا کر رہے ہیں نہیں دیکھئے دیکھئے واشنگٹن میں ہر ملک اپنی ایک لابی کریئٹ کرنی کی کوشش کرتا ہے کچھ ہائیٹ پروفیشنلز ہوتے ہیں جو کہ لابی کریئٹ کرنی کی کوشش کرتے ہیں کچھ اس بنا پہ ہوتے ہیں کہ جو کمیونٹی ہے وہاں پہ جو امریکنز آف انڈین آوریجن ہیں یا پاکستانی آف امریکنز آف پاکستانی آوریجن ہیں ان دونوں کی بھی ایک لابیز ہوتی ہیں جو کہ کانگرسمن کے ساتھ رابطہ رکھتی ہیں ہوتی ہیں کہ ان کو پاکستان کی ویو پوائنٹ سے آگا کیا جائے اور ہندوستانی جو ہیں وہ اس طرف کوشش کرتے ہیں اس وقت جو بات ہوئی تھی وہ مجھے لگتا ہے اس وجہ سے ہوئی کیونکہ کانگرس میں جو سوالات اٹھائے گئے کساب ایف سکسٹین آہ امریکہ پاکستان کو پاکستان کو بیش کے دے یا نہ دے اور اگر بیش کے دے تو اس میں آہ امریکن آہ ملٹری اسسٹنس یعنی گرانٹ اور یا ایڈ جو ہے وہ استعمال ہو یا نہ ہو یہ ایک آہ بحث چل رہا ہے آہ کانگرس میں اور اس میں آہ آہ انڈین لابی کی کوشش یہ ہے کہ ہم آہ احتجاج کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آہ پاکستان کو یہ ایف سکسٹینز دیے جائیں کیونکہ اس سے بیلنس اپ سیٹ ہوگا ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس بیلنس اپ سیٹ بلکل نہیں ہوتا ہے اور یہ آہ ایف سکسٹینز کی ہمیں ضرورت ہے اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جائے گی اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بھارتی لابی تو بڑا سٹرانگ نظر آ رہی ہے وہاں پر احتجاج بھی کر رہی ہے جو پاکستانی لابی ہے کیا وہ اس کا مقابلہ کر سکے گی کیا مقابلہ کر رہی ہے دیکھیں آہ مقابلہ تو ہو رہا ہے اور آپ آپ دیکھ رہی ہیں کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ آپ کے آپ کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اور وہ آہ کانگرس کو بتا رہا ہے کہ یہ آہ ایف سکسٹین پاکستان کو دینا ضروری ہے اگر ہم دہشت گردی کے خلاف آہ پاکستان کی کامیابی چاہتے ہیں کیونکہ ایف سکسٹین آہ اس دہشت گردی کی جنگ میں آہ ایک بہت اہم آہ آہ کردار ادا کر رہے ہیں اور اس میں آہ پاکستان کی جو اضافہ آہ اس میں آہ طاقت ہوگی وہ آہ ان کو مدد کرے گی اس آہ جنگ میں کامیابی حاصل کرنے میں تو یہ دیکھیں یہ صرف پاکستان ہندوستان نہیں اگر آپ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی لابی اکیلے کام نہیں کر رہی ہے اسرائیل کی لابی کی طرف سے بھی کچھ شکوک آہ پاکستان کی طرف ہوتے ہیں اور ممالک ہیں جن کی اس قسم کی آہ لابی ہوتی ہے واشنگٹن کو ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آہ یہ شہر لابیس کا شہر ہے آہ انٹرل سکیشن پہ بھی لابیس کام کرتے ہیں ایکسٹرنل پہ بھی کام کرتے ہیں تو یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے لیکن آپ کو اپنی دفاع تیار کرنا ضروری ہوتی ہے اور اس میں آپ کی پاکستانی آہ کمیونٹی جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب ہم جوتے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی جو کمیونٹی ہے وہ آہ بہت بہتر کردار ادا کر سکتی ہے ایک بریک لے رہے اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ رہیے خواتین کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں خواتین کو معاشرے میں فعل کردار دیا جائے اور خواتین کو با اختیار بنایا جائے یہ وہ خواہشات اور مطالبات ہیں جن پر ایک عرصے سے بحث جاری ہے لیکن اب اس اہم معاملے میں حکومت کی دلچسپی نظر آ رہی ہے وزیراعظم نے سلسلے میں ایک آلہ سطح کی کمیٹی قائم کر دی ہے جو قومی پالیسی بنائے گی گیارہ رکنی کمیٹی کے کنبینر وفاقی وزیر برائے محولیاتی تبدیلی ظاہر ہوں گے جبکہ وزیر مملکت برائے صحت سائرہ افزل تارر اور وزیر مملکت برائے آئی ٹی انوشہ رحمان کے علاوہ وزیراعظم کے خصوصی معاونین سینیٹر آئیشہ رزا فاروق اور خواجہ زہیر احمد کمیٹی میں شامل ہیں دیگر ارکان میں شائستہ پرویز ملک ارم بخاری اشتراؤ صاحب منصب علی خان اکرام بخاری اور اعجاز منیر شامل ہیں کمیٹی اپنی سفارشہ تین دن میں مکمل کرے گی پولیسی کا اعلان آٹھ مارچ کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر کیا جاتا ہے خواتین کے لیے پولیسی بنانا اور کمیٹی کا قیام یقیناً خوش آئند ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وزیراعظم کے معاونین خصوصی پر مشتمل بظاہری طاقتور کمیٹی خود کتنی با اختیار ہے گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ دواؤں کی قیمتوں کے معاملے پر وزیر مملکت برائے صحت سائرہ افزل تارر دواث ساس کمپنیوں کو قائل کرنے میں ناکام رہیں اسی طرح سے انوشہ رحمان کی اگر ہم بات کریں تو بار بار کہنے کے باوجود مہینوں تک وہ یوٹیوب کو نہ کھلوا سکیں دوسری جانب ہمارے ملک میں خواتین کے حقوق کے خلاف ورزقگی بھی ایک تاریخ ہے یہاں نسرت بٹو کو آمریت کے خلاف جدو جہد کرنے پر سر پر ڈنڈے کھانے پڑے حدود آرڈیننس کے خلاف آواز اٹھانے والی خواتین کو سرعام مارا پیٹا جاتا رہا آمنہ مسود جنجوہ کو اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا اور یہ تو آج ہی کی بات ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل کے اجلاس میں تحفظ خواتین بل پر شدید اعتراضات کیے گئے اور آج ہی کے دن ساہیوال میں دو بہنوں کو آنر کلنگ کے نام پر مار دیا گیا ایسے میں اگر کوئی پالیسی بنتی ہے تو کس حد تک خواتین کو ان کے حقوق دلا سکے گی اسی پر ہم بات کریں گے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سماجی کارکن فرزانہ باری صاحبہ موشو گریہ فرزانہ باری صاحبہ آہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے جس کمیٹی کا اعلان کیا گیا آلہ سطح کی کمیٹی ہوگی اس میں کئی وزراء اور خصوصی معاونین شامل ہیں لیکن یہ کمیٹی کس حد تک طاقتور ہوگی اور آپ کے سمجھتے ہیں کیا یہ خواتین کو بائختیار بنا سکے گی دیکھیں یہ تو پالیسی بنانے کے لیے کمیٹی ہے ویسے تو آپ دیکھیں کہ پالیسی کا جو ایک فریم ورک ہے وہ تو پاکستان میں مجود ہے کیونکہ ہمارے قانون میں بھی اگر آپ دیکھیں جو آئینے پاکستان ہے کانسٹیٹوشن آف پاکستان اس میں عورتوں کو باختیار بنانے کے حوالے سے جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں وہ اس کے اندر اس کا تائین ہوا ہوا ہے اسی طرح ہم نے بہت سارے انٹرنیشنل کنونشن کومننٹ سائن کی ہوئے ہیں جیسے کنونشن آن دی اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے وائرس اگنس ومن کے حوالے سے جو ہماری دوسری کمیٹمنٹس ہیں انٹرنیشنلی وہ بھی ہم نے سائن کی ہے تو جو پالیسی کے لیے جو ایک پالیسی ایک فریم ورک ہے وہ تو میں سمجھتے ہوں پاکستان میں مجود ہے گو کہ پاکستان کی کانٹیکس میں چلی اگر یہ کمیٹی مزید اس کو سپیل آؤٹ کرنا چاہتی ہے اور مزید اس کا پالیسی جو ہے اس کو دوبارہ سے ان کی روشنی میں دوبارہ سے اپنے لیے کوئی ترجیحات جو ہے اس کا تعیون کرنا چاہتی ہے عورتوں کو باغتیار بنانے میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور ہم اس کو خوش آئین قرار دیتے ہیں فرزانہ صاحبہ لیکن پنجاب کی طرف اگر آپ دیکھیں تحفظ خواتین ایکٹ پر بھی ہم بات کرنے جاتے جاتے ہیں کہ اس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے آج ہی اسلامی نظریاتی کانسل کا جو اجلاس ہوا اس میں ایجنڈے سے ہٹ کر اس پر بات کی گئی اعتراضات اٹھائے گئے تو قومی پالیسی پر سب کو متفق کرنا آپ کیا سمجھتی ہے ممکن ہوگا یہ تو خیش کانسل آف اسلامی کا ایڈیولوجی تو عورتوں کی حق میں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو جو مذہبی جو ہمارے حلقیں ہیں اور کانسل آف اسلامی کا ایڈیولوجی وہ تو فوراں باہر نکل کے آ جاتے ہیں اور عورتوں کا تحفظ جو ہے عورتوں پر ظلم ہوتا رہے تو ان گھلکوں کی طرف سے ہمیں کوئی آواز نہیں اٹھتی آج تک کانسل آف اسلامی کا ایڈیولوجی نے کبھی ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا جب عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے لیکن جب ہی ان کے تحفظ کے بات ہوتی ہے تو اسی سب لوگ کو تحریک ہو جاتے ہیں ان کو تو آپ ایک سائٹ پر چھوڑ دیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے اور پرائی منسٹر خود اس میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں کہ عورتوں کا جو مسئلہ ہے ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستانیوں کو وہ تو پرائی منسٹر ہیں ہم جب جاتے ہیں اگر سٹیزن تو ہمیں امبارسمنٹ ہوتی ہے کیونکہ جو اس قسم کی جو وائیلیشنز ہمارے ہاں ہوتی ہیں ان کی بہت ایکسٹریم نیچر کی ہیں تو اس کے اوپر اگر ان کی سپیشل توجہ آ رہی ہے تو میرا خیال ہے ایزا پاکستانی سٹیزن ہم سب اور اس کو ویلکم کرتے ہیں ہاں کمیتھی میں میں سمجھتا ہوں پالیسی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کمیتھی میں آپ ان لوگوں کو شامل کریں مثال کے طور پر جو ہیمن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں جو پاکستان میں جانی پہ جانی انسانی حقوق کے آوازیں ہیں وہ اس پالیسی کا بتکہ میں یہ نہیں کہتی کہ پالیٹیشنز کو نہیں پتا ہوتا لیکن ان کی اپنی بھی کچھ پولیٹیکل آہ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں جی سمجھتی ہوگا نیشنل پالیسی بننے جا رہی ہے تو اس کے اندر ہیمن رائٹس کو لوگوں کو شامل کرنا چاہیے جو کمیشنز بنے ہوئے ہیں مثال کے طور پر جو نیشنل کمیشن دا سٹیٹس آف ویمن ہے تمام پروینسز میں ان کو شامل کرنا چاہیے کاکست بنا ہوا ہے ویمن پارلیمنٹرین کاکست ان کی ریپریزنٹیشن ہونا چاہیے تو میرا مطلب ہے کہ اگر یہ کمیتھی جو ہے وہ اگر اس کے اندر یہ تمام مختلف جو لوگ متحرک رہے ہیں عورتوں کی باختیار بنانے کی تحریک میں جو شامل رہے ہیں اگر ان کو شامل کریں گے تو ایک اچھی ایسی پالیسی ہم بنا سکتے ہیں نیشنل لیول پہ سامنے آئے گی کہ جس پر لوگوں کو کوئی اتنا کوئی اعتراضات نہیں ہوں گے مثال کے طور پر یہ تو جو بل آیا ہے پجاب تحفظ کا گو کہ مذہبی حلقوں سے تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ایک عجیب جذباتی قسم کی مطلب بلکل دلیل سے مبرع ایک ایرریشنل ان کی ڈیبیس چل رہی ہے لیکن ہمیں اس بلکل ویلکم تو کر رہے ہیں کیونکہ یہ تحفظ دے رہا ہے لیکن اس میں کچھ کچھ خامیاں ہیں جس پر کہا جا رہا ہے کہ ان خامیوں کو دور کیا جائے بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ آپ کے نہیں تھی ہم سے خواتین کے حقوق سے مطالق اب جاتے جاتے آپ کو ذرا میچ کی بھی اپ ڈیٹ دے دیں کہ منگلہ دیش میں پاکستان اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور منگلہ دیش کو ہوم گراؤن اور کراؤڈ کی حمایت حاصل ہے پاکستان کا جو ٹاپ آرڈر ہے وہ پاویلین لوٹ چکا ہے امید ہے کہ ایک اچھا میچ ہمیں دیکھنے کو ملے اگر پاکستان یہ میچ نہیں جیت پایا تو ایشیا کب سے باہر ہو جائے گا اس لیے ڈو اور ڈائے والی سیچویشن ہے اسی کے ساتھ آپ مجھے دیجئے اجازت کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ